حضرت صوفی نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ بادشاہوں اور درباری لوگوں سے دور رہا کرتے تھے اللہ کی عبادت میں لگے رہنا اور لوگوں کی خدمت کرنا ان کی زندگی کا مقصد بن چکا تھا حضرت امیر خسرو آپ کے ایسے چہیتے مورید تھے جن کی پہنچ اس وقت کے بادشاہ گیاس الدین تغلق تک بھی تھی بادشاہ نے حضرت نظام الدین اولیاء کے بارے میں بہت سکت سن رکھا تھا اس کے دل میں بھی آپ کی عقیدت پیدا ہو گئی تھی وہ آپ سے ملنا چاہتا تھا لیکن حضرت نے نہ تو کبھی اسے اپنی خانقاہ میں آنے کی عزادت دی نہ ہی اس کے دربار میں جانے کے لئے تیار ہو گئی ایک دن بادشاہ نے امیر خسرو سے کہا اگر تم نے حضرت کو مجھ سے ملنے کے لئے راضی نہ کیا تو میں تم سے ناراض ہو جاؤں گا بادشاہ کی بات سن کر خسرو بولے بادشاہ سلامت اگر آپ مجھ سے ناراض ہو گئے تو میری جان کا خطرہ ہے لیکن اگر حضرت ناراض ہو گئے تو میری ایمان کا خطرہ ہے اس لئے میں جان کا خطرہ کو تو مول لے سکتا ہوں لیکن ایمان کا خطرہ نہیں مول لے سکتا مجھے ایمان جان سے بھی پیارا ہے بادشاہ کو امیر خسرو نے یہ جواب سے تقلیف ہوئی کچھ دنوں بعد بادشاہ اپنے کسی سفر سے دلی واپس آ رہا تھا اس نے شہر کوتوال کو حکم دیا میرے دلی پہنچنے سے پہلے نظام الدین علیہ کے خانگاہ تباہ کر دی جائے کوتوال حضرت کا عقیدت مند تھا اسے شاہی حکم بجا لانے کی حمد نہ ہو سکی ہاں اس نے بادشاہ کی ارادے سے آپ کو خبردار کر ہی دیا وہ روزانہ آپ کی خدمت میں آ کر بتاتا کہ بادشاہ ابھی کتنی دور ہے آپ اس کے ذواب میں فرماتے ابھی دلی دور ہے دیرے دیرے بادشاہ کے آنے کا دن قریب آتا جا رہا تھا کوتوال کے دل کی دھڑکنیں تیج ہوتی جا رہی تھی وہ جب بھی حضرت سے کہتا کہ بادشاہ جلد ہی آنے والے ہیں تو حضرت فرماتے ہیں ابھی دلی دور ہے ایک دن کوتوال حیران میں پریشانہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہنے لگا حضرت بادشاہ کل تک دلی پہنچنے والے ہیں مجھے اس کے حکم اکبر عمل کرنا ہے لیکن میں کر نہیں سکتا میں کیا کروں حضرت نے ہمیشہ کی طرح ذواب دیا گھبرو مت ابھی دلی دور ہے بادشاہ دلی پہنچنے والے تھے ان کے استقبال کے تیارے میں بڑے بڑے استقبالیاں گیٹ سواگت دار لگائے گئے تھے لوگ راستوں میں کھڑے اپنے بادشاہ کا استقبال کرنے کے لئے تیار تھے شہارہ میں چاروں طرف خوشی کا ماحول تھا ایسے عالم میں اسی شام خبر آئی کہ بادشاہ ایک بھاڑی بھرکم سواگت دوار کے نیچے سے نکل رہے تھے وہ دروازہ آپ کے اوپر گر پڑا جس کی وجہ سے وہ وہیں مر گئے بادشاہ کے لئے حضرت نظام الدین علیہ کا فرمان سچ ثابت ہوا کہ ابھی دلی دور ہے وہ دلی نہ آسکا